اعوذ باللہ سمیل علیم نی شیطان رجیم بسم اللہ رحمان راہیم اللہم یا علی و یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسب انیم رب ربی و انیم الحسب حسب تنصر منتشاو و انتا العزیز الرحیم اسلاد و اسلام علیکے یا سیدیا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اسخابک یا سیدی یا نبی اللہ اسلاد و اسلام علیکے یا سیدیا امام الانبیائی و المرسلین وعلیٰ آلک و اسخابک یا سیدی یا راہی تلاشکین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسریعہ و روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں ناظرین آپ تمامی اخباب حیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ جادو جنات سے آفات و بلیات سے و اسواجات سے شیطانی قوتوں سے ہر چیز سے اپنی پناہ میں رکھے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گھر پر جادو ہے ٹونہ ہے چنات ہے سہر ہے نظرِ بَد ہے یا کیا مسئلہ ہے گھر میں کس وجہ سے حالات حراب ہو رہے ہیں گھر میں دن بدن لڑائی جگڑے ہیں برکت نہیں ہے گھر میں فتنہ اور فساد ہے گھر میں ناظرین پریشانیاں ہیں تنگیاں ہیں لیزق میں جان میں مال میں برکت نہیں ہے تو ناظرین ان تمامی چیزوں کی یہ جو مسائل ہیں اس کی وجہات کیا ہے ناظرین یہ ہم آپ کو اس کلپ میں بتائیں گے آپ کے گھر میں کیا مسئلہ ہے کیا چاہ رہا ہے آپ کے گھر میں ہے کیا آپ خود چیک کر سکتے ہیں یا ناظرین گھر کو چیک کرنے کا مجرب ترین عمل جو ناظرین آپ ہمارے بتائیں گے طریقے کے مطابق کریں گے انشاءاللہ ناظرین آپ کو خود ہی پتا چال جائے گا آپ کے گھر میں کون سا فتنہ اور فساد ہے تو ناظرین عمل آپ کو چونکہ سکرین پر نظر آ رہا ہے طریقے کار ہم آپ کی ہیتبند میں پیش کرتے ہیں اس سے پہلے ناظرین ہماری آپ سے کزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل ہسٹریہ اور روحانیہ سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے برن کو بھی ضرور بریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت آسانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اندر دکھ ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین گھر کو چیک کرنے کا جو حاص اور نہائی تھی آسان عمل ہم آپ کی ہیتبند میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں اور ناظرین اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کو چیک تو کر بھی بھائیں ناظرین شک نہ کیجئے عمومن شیطانی وسواس انسانی نفسیات نظرِ باد اور حسد کے اثرات وغیرہ اور بعض اقار ناظرین پیشاوہ لوگ جادو کے وہم میں مبتلا کر دیتے اصل چیز ناظرین حفاظت ہے اور حفاظت کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے غیر مرئی مرضِ اشیاء سے حفاظت کا طریقہ وہی ہے ناظرین جس کی تعلیم ہمیں دین نے دی ہے سب سے ناظرین بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر کامل ایمان اور یقین ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بروسہ ہو تو قوتِ ایمانی سے ہی انشاءاللہ بہت سی شیطانی قوتیں اور نفسیاتی حملے بسپا ہو جاتے ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر کیجئے پانچ وقتہ نمازوں کی پابندی کیجئے ان کی شرائط و احکام کی رائط رکھ کر ادا کرنے کا احتمام کریں جو در حقیقت حالق و مالک سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے اور جب بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط ہو جاتا ہے تو شیطان کا باس اس پر نہیں چلتا تو ناظرین اب ہم آپ کی خطبن میں پیش کرتے ہیں گھر کو چیک کرنے کا نہایت ہی اوندہ عمل اگر ناظرین آپ گھر کو چیک کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے گھر میں مسئلہ کیا ہے پریشانی کیا ہے کس وجہ سے یہ سارے معاملات بنے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے آپ نے گھر کی چوکڑ سے مٹی کو لینا ہے مٹی کو ناظرین آپ نے ہاتھ میں لے کر اس کے بعد اس مٹی کو سونگیں اور ناظرین سونگنے کے بعد دیکھیں کہ کس طرح کی ہشبو ہے یہ آپ نے محسوس کرنا ہے کہ مٹی سے ہشبو کیسی آ رہی ہے چوکڑ سے مٹی لے کر آپ نے یہ چیک کرنا ہے اور پھر ناظرین آپ نے اکتالیس مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد ناظرین یہ جو آئیت مبارکہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے ایک سو گیارہ مرتبہ ناظرین آپ نے اس کا ورد کرنا ہے اکتالیس مرتبہ یا حیو یا قیوم اور ایک سو گیارہ مرتبہ یہ آئیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے یہ ناظرین آپ نے پڑھ لینے کے بعد مٹی پر دم کر دینی ہے اب ناظرین اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس مٹی کو سونگنے کی کوشش کریں مٹی کی بدبو میں کچھ کمی پائی گئی یا نہیں یعنی ناظرین جو آپ کو پہلے سمیل آئی تھی مٹی سے اب آپ کو کیسی آ رہی ہے یہ آپ نے جج کرنا ہے اگر پہلے کی طرح حشبو ہے تو آپ کا گھر صحیح سالم ہے یعنی ناظرین آپ کے گھر پہ جادو جنات آویزات وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہے اور ناظرین اگر بدبو زیادہ ہے یا تبدیل ہے یعنی ناظرین بدبو ہے یا پھر مٹی کی جو سمیل ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے تو پھر جادو جنات کا مسئلہ ہے تو ناظرین پھر ایسی صورت میں آپ نے کرنا کیا ہے کسی ناظرین آپ نے عامل سے رابطہ کرنا ہے اگر ایسا معاملہ ہو تو اپنا علاج کروانا ہے لیکن ناظرین عامل ایسا ہی ہو جو ناظرین پائیدار ہو جو آپ کو زلیل و ہوار نہ کرے آپ سے پیسے نہ بٹو رہے اچھا ناظرین ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اگر مٹی نہیں آپ کے گھر میں کیونکہ آج کل مٹی والے گھر تو رہے نہیں تو پھر ناظرین آپ نے پانی کا استعمال کر لینا ہے پانی کسی برطن میں بھر کر چوکھڑ پر رکھ دے ایک دن ایک رات پڑا رہنے دے یعنی ناظرین چوبیس گھنٹے پڑا رہنے دے اس کے بعد عمل کریں پھر ناظرین آپ پانی سے بھی اسی طرح سمیل لیجئے گا پہلے آپ نے پانی کی سمیل لینی ہے پھر جو مٹی والا طریقہ آپ کو بتایا ہے آپ نے وہی طریقہ بنانا ہے انشاءاللہ ناظرین آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائیں گی ناظرین ہر وقت پاکی کا احتمام کریں وضو میں رہیں اور ترابطے قرآن مجید کی کسرت کریں نیز ناظرین ذکر کی بھی پابندی کریں چادو جنات کے معاملات اللہ پاک کے خضل و قرم سے حل ہو جائیں گے وہ ناظرین سورہ بکرہ شریف مکمل آپ نے معددل آواز کے ساتھ وقتاں فوقتاں گھر میں تلاوت کرنے کا احتمام بھی کریں یا ناظرین پھر اسے لگا دیں ٹیو وغیرہ پہ ڈیک پہ ڈیک پہ ڈیک سٹاپ کمپیوٹر موبائل پہ کسی پہ بھی سورہ بکرہ شریف کو لگا دیں اور سب گھر والے اس کو سنیں یا ناظرین تھوڑی تھوڑی روز لگاتے رہیں بے شک روزانہ ایک رکوع ہی لگائیں لیکن سننے اس سے بھی بیشمار فائدہ آپ کو حاصل ہوگا تو ناظرین گھر کو چیک کرنے کا یہ جو مجرب تین عمل ہم نے آپ کی حدمت میں پیش کیا ہے اس کی آپ تمامی احباب کو اجازت ہے جو جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ ضرورت مند ہے ہماری طرف سے آپ تمامی احباب کو اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسوانی اور روحانی مسائل کے حل کے لئے اب ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی ناظرین کے آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کی حدمت میں پیش کر سکے ناظرین آپ اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اس طاقت کو اس طاقت قادری کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ